ملکہ ترنم نور جہان اسی دیار منا رہے ہیں اس حوالے نل اسی آج میڈم نور جہان جہان او خراج اقیدت پیش کرانگے اس کامیچ میں نل سانچ پانوے سے ساڑے اچھے چھے پرونے جناب راشد خان صاحب سینئر پروڈیسر ڈیریکٹر ساڑے موجود نے وہ ساڑے نل میڈم نور جہان یادہ سانچیاں کرنگے راشد خان صاحب تو ہم نے آج دے خصوصی پروگرام جی آئے نو آخنا جی آئے انسان بہت شکریہ برسی دوتے میڈم برسی دوتے میرے باستے بڑا عزاز ہے جی بالکل جی ہے ساڑے ساڑے سا بستے بہت بڑا عزاز ہے کہ برسی دوتے اس نامور گلوکارا نو جڑا ہے اسی آج یاد کر رہے ہیں خاص طور سے خاص طور سے ایفن پچانوے پنجاب رنگ بستے بڑے عزاز دی گالے کہ اسی آج ملکہ ترنم نور جہان اور آن دے عزاز جی پروگرام جڑا کر رہے ہیں خان صاحب تسیل سانوں ملکہ نور جہان دے بارے کوئی مدلی زندگی دے بارے ساڑے سننن والے دیکھنن والے آن دے ہاں جی ملکہ ترنم نور جہان باستے تے مطلب جتنی بھی گال کیتی جائے وہ بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے جرکیندے نے مطلب حالے وہ بلکل ہی ٹینیجر بھی نہیں سن ترجدوں دیو نہ دی مطلب ایک گریٹنیس شون لگتی ترنم ایک اپنا فراس صاحب تک شیر ہے میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے تو وہ مطلب تُسی دیکھو نا برے صغیر کوئی بھی بندہ جڑا میوزک پسند کر دا ہے یا کسی گیت یا فلمی جڑے نے پلی بیک سنگنگ تو وہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ نور جہان کوئی نہ کوئی اگر وہ ڈائے ہارڈ فین نہ بھی ہوئے تو وہ نہ دا مطلب کوئی نہ کوئی ایسا گیت ایسا ہے جڑا ہر بندہ کسی نے کسی نال دیکھو نا تُسی ہن کتنی آٹھ بی سال ہو گئے تقریبا دو ہزار دو ہزار انتقال ہویا دو ہزار ہن بھی کوئی بھی نمہ پرانا بلکہ جتنے پرانے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ زیادہ لانگ لاسٹنگ تے انہا دا چڑا مطلب جی زندگی جیسی بارج گال کریے تو تُسی دس رہا تُسی دسیہ فیملی دے نال تے اللہ بس آئی انہا دا نال رکھیا گیا تے او دے بعد اوٹھے ایسی کہ انہا دا جانے دا مطلب شروع گئے سلسلہ شروع کسی استاد تے نا واسطے رکھ دیتا سی بہت بچپن دے بیچ بلکل میرے خیال چار سال دے بھی نہیں سا جو غلام محمد صاحب جڑے تھے انہا دے استاد گامش جڑے تھے انہا نال انہا دی شروع ہو گئی لیکن اوٹھے اپنا کلکتے دے بچ کورین تھن تینا سیٹھ کر مانی دا جی جی تو او بڑی بڑی جتنی بھی ہوتھے بیگم اختر مختار بیگم ایون نسیم پریچہرہ نسیم سب اوٹھوں ہی سب تو بڑا تھیٹر سی بڑیز ہوئے دنیا دی جیسے ٹاپ موس تھی اپنے آغاشر کشمیری ہوتھے کام کر دی تے انہا نے ایک دن کہا اپنے مینیجر نو کہ سر نو کہ پنجاب تو لے کے لڑکیاں انگلو انڈین زیادہ آن دی لڑکیاں یا کچھ ہو رہے پنجاب تو پنجاب دی خوبصورتی ہے اور کسی ہے انہوں نے پتا نہیں کتھوں نے سنے آیا انہوں نے پتا لگ گیا تو انہوں نے لے کے گیا فیملی سی اپنی فیملی سی سسٹر سی بہن جڑی سی ایدن سی اے تو سبتا چھوٹی سی اپنے سارے پہن پڑا ہوئے تے نال پھر انہوں نے ایک کزن سی ہیدر باندی اے اتھے گئے تے انہوں نے نہ اتھے پہ گیا پنجاب میل جی پنجاب میل پھر اتھے مطلب ہے جان دی سی انہوں نے دیکھ دی سی انہوں نے شروع تو انہوں نے پہ کر لیا جنہوں نے دیکھ دی سی مختار بیگم نو بڑی ڈیمانٹریز والی ساڑی پاک گارے تیٹرے انہوں نے شوز انہوں نے رکھے بیٹھے انہوں نے داستی سی میں سوچ دی کہ ایک دن میں اس طرح ساڑی پانی ہے اس طرح ہمیں گانا گانا بلکل تو سی بلکل سیکھ کیا ہے بلکہ میڈم خود کہنے کہ میں مختار بیگم کو بڑا انسپائر بہت انسپائر سٹائل جڑا کوپی بہت کر دی بلکہ انہوں نے چھوٹی سسٹر سن فریدہ خانم کدھی انہوں نے بڑا لاو ہیٹ ریلیشنشپ رہا تھوڑا تھوڑا جیلس ہی ہوندے سی ساڑا کوئی مطلق طریقے دائے غزل یا اس طرح دی گائی کی مقصوص انداز ہے اے جڑے ساڑی چیز پہلے شکل ماشاءاللہ انہی خوبصورت سی چٹہ رانگ کٹ کٹ ہوندو سی دیکھو کہ نو سال دی عمر چھو انہوں نے پہلی پنجابی فلم شروع کی تھی شیل لہ پینٹ دی کڑی کلکتی پہلی پنجابی فلم اصلی فل فیچر فلم سی بنی اوہ دے انہوں نے گانا گایا نو سال موسیقی بڑا عبور حاصل جی کلاسیکل انہوں نے بات چی سب سب کانٹیننٹ سی بڑے غلام انہوں نے بقاعدہ انہوں نے شاگر بنی تھوڑا بمبئی رہنے روشن آرہ بیگم سکھ چانوے گانے اس طرح فلم سنو انہوں نے مرکیاں روشن آرہ بیگم تانوے نظر آئے گا انداز اگر چانوے میڈم نے اکثر گانیاں خاص جڑے نے درباری ایمن یا علاپ جڑے انہوں نے اسی کر کے بات پہلے ایک فوکسنگر سن یا بیسیک انہوں نے سکھان دے سی انہوں نے استاذ سن لیکن پوری کلاسیکل انہوں نے بات پورا سکھیا انہوں نے کوئی پرابلم نہیں کسی طرح داوی گیت یا پلی بیک گانا کوئی راگ مکس ہون یا شد راگ دے بیچ ہوئے جی بلکل ایسی باری نور جہاں جہاں گائے کی چی اپنا ہی مقام رکھ دینے تک کوئی بھرسگیر پاکو ہنچ اگر اسی کہی ملکہ نور جہاں تو کوئی ایسی خاتون سنگر جڑی مقام حاصل نہیں کر سکی جو ملکہ ترنم نور جہاں حاصل ہویا عوام نے محبت ملکہ ترنم خطاب دیتا خان صاحب نے ملکہ ترنم نور جہاں قصور جہاں متحدہ ہندوستان کل کتیج جہاں اپنے فلمی سفردہ وہ تو آغاز کیتا تو انہیں متحدہ ہندوستان فلم آدھاکاری بچپنے تو شروع کیتی تو اس تو بات آکے چلکے انہیں بڑے بڑے جہاں اس وقت نامی گرامی ہیرو سن اونا دنال بھی فلم کام کیتا خاص طور تھے پران صاحب دنال خاندان فلم کام کیتا پران پہلی فلم دنال دلیب صاحب دلیب کمار صاحب دنال انہیں فلم کیتی دلیب کمار صاحب بڑی محبت کر ملکہ ترنم نور جان پاکستان بنی آتے پاکستان حجرت کار آتے آکے انہیں جڑا ایک بڑا ایک گولڈ جنہ کہنا چاہیے فیصلہ سی کیونکہ اس میں انہیں دی دو فلم مطلب ہیٹ سن بہت انمول گھڑی بہت اس پل جاری بلکہ خاندان جی دوسری بڑی فلم بزنس دے حوال آئے جنہوں بنی ہے انڈیا جی بڑے سارے چانے محبوب خان وغیرہ سب آئے تھے آکے انہیں دیکھ کہ کس طرح ایتھے مطلب مطلب اتنی ایڈوانس چیز نہیں پھر بھی انہیں بغیر ایسی فلم آئے زہار پاکستان تو باز سٹوڈیوز جی بلکل ایسی ٹیکنالوجی نہیں سی بلکل انہیں اتھو آئے شہوری سٹوڈیو جلیا سڑ گیا سی فسادات ہوئی بلکل انہوں انہیں ملیا ایکلیم شاکر ریزوی صاحب شہور سن شاہ نور بنی ملکہ نور شاہ نور بنی بڑا اچھا کام شروع ہویا جڑیاں گل نار چانوے چانوے بھی خاتون ڈریکٹر ملکہ نور جان عزاز حاصل پاکستان انڈسٹری پہلی خاتون ڈریکٹر حسی ایسی ایسی پنجاد دہائی فلم جی پاکستان انڈسٹری پنجابی زبان چانوے بنائی چانوے گیت جی جی بڑے مشہور ہوئے چانوے تو بعد خان صاحب میڈم نور جان ہو رہا دی اگلی فلم پاکستان چانوے چانوے نالی دوپٹا فضلی صاحب دی فلم مطلب میوزک اوڈا بھی فروز نظامی صاحب دی چانوے دی موزک اتنا ہٹ ہویا دوپٹا پاکستان چھے ہٹ ہوئی لاہور کراچی بڑے سین مچ لگی بھارت بھی لگی گانے مطلب میوزکل سانے سانے کافی آٹھ دست گانے سان ہر گانا اپنی جگہ سی سانگ سانگ پتا ہی جس طرح انڈیا چھے گانا اپنا ملینیم سانگ سانگ چاند دنی جاتے ہر گانا خاص طور جگر کی آگ میں گھر کو جلتا دیکھ جاؤ مرکیاں چیز مثال ہی نہیں مل دی انڈیا نوشا صاحب نے گانے سنے انہ نے کیا ایک میوزک ڈائریکٹر مطلب میڈم نے ایک ایسی لکیر لگا دیتی گانے والے فلم میوزک واسطے اس تو اگے حد پار ہو نہیں سکتی اندر ہی کچھ کام کرے گا زندگی آگے جا کے دنیا جنہ انہوں نے کام کار سڑھ باقی کیا نا کوئی فیسیلیٹیز ریکارڈنگ دیا نا ایفیکٹ سان نا کوئی آٹو ٹیونر سان نا کوئی چیز زندگی جس طرح کام پوزیشن کمال نے بلکل بلکل کسی وڈی گل کیتی بلکہ جنہیں پاکستان موسیقار نے میڈم نے ہر ایک موسیقار دن جڑے کام کیتا رشید اطری صاحب نے ایک دقا پڑھ رہی سی کہ ملکہ طرح نور جان خود جڑے سان اگر دن جڑیے اور ٹھیک نہیں سی ٹھیک کروان دیا سی پھر انہوں دن موسیقار ماننے سی واقعی گیت پھر ہٹ ہو جان دا سی نظر سی موسیق دی اصناف دی میڈم نے کہ ابور حاصل جن تاریف کری گی اس تو بات ملکہ طرح نور جان نے فلما بھی کی گئے لیکن ایک موقع آیا کہ دون نے فلم ڈسٹری اداکاری کنارہ کشی اختیار کر اپنی پوری توجہ جڑی موسیق دی گالب آخری فلم سی پہلے انار کے لیے آخری سی ریلیز ہوئی پہلی فلم سلما سی گانا گایا بہار بگا زندگی ہے یا کسی ریکارڈنگ کیتی فلم اسی موسیق گائے گی دنیا گی گی دیکھو اس کی طرح گانا محاورہ بن گیا ساری عمر واسطے ہو بلکل خان صاحب میڈم نے ہر گلوکار دینال گیت گئے بڑے بڑے نام جڑے نے اسی پاکستان ہندوستان دیکھنے محمد رفی بڑے بڑے فین سن شروع جڑا جگنو نالی ہویا جگنو تو ہی انہیں دیبیو کیتا اس طرح مطلب پہلا مشہور گانے ہوئے چھوٹے موٹے پہلے کیتے لیکن پلے بیک سنگر حالانکہ فلم رول بھی سی جگنو دیوی جی بالکل انہوں نے اپنے سفر آغاز کیتا رفی ساوی جڑے انہوں نے بڑا نا کمایا بڑے سگیر بہت مددہ سن بہت سن بڑے سگیر دوسری گلو کار لطا انہوں نے بہت بہت زیادہ جس پابندیاں سن نہیں جا سکتے مل سکتے لنڈن جا کے انہوں مل دے سن چیز بنا کے لے انہوں پکا بہت دیدی انہوں کے فنکار عزت بڑی کچھ ہو نہیں دیکھ دیکھ ذاتی معاملہ یا کوئی فن عزت بلکل صحیح کہ لطا مگیشکر جڑے ملکہ ترم نور جا دیدی کہند انہوں نے بہت انٹرویو اظہار کی انہوں نے بڑی پینس میں دے انہوں نے کہند ملکہ ترم نور جا انہوں نے سینئر ملکہ آشا بوس لے بہت بڑی گلو کارا نے بھارت دیا انہوں نے ایک انٹرویو پاڑی جس طرح محمد رفی کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا نور جہاں ہم کوئی دوسری پیدا نہیں ہو سکتا میڈم جا گئے نے انڈیا پہلی باری ایک مطلب گیپ دے بعد پاکستان بناندباد پھر انہوں نے پروگرام کیتا سی مورٹل میلوڈی مورٹل من تو انہوں نے کیا سب نشاہ صاحب سارا کنڈکٹ کر رہے سی دلیب صاحب میز بان سن انال انکر سن پیسے شبان آزمی سی انہوں نے کیا دنیا ایک چاند ایک سورج ایک نور جہاں بلکل مطلب میں بھی ہوں اپنے بلکل فرنکل سمجھنا کہ کافی عرصے میوزک سمجھ کوشش کیتی سکھیا بھی اچھے استاد کولو میں سمجھنا کہ آواز بڑی بڑی کمال نے جورپ جو دیکھ لو امریکہ جو بڑے سنگر نے بڑے بڑے کوئے نے لیکن دو آواز سن پورا احساس مطلب دے دیں گے میوزک ڈائریکٹر دا جو ہے تو لیکن اپنے بلکل بڑی اچھی کیتی سون ہی گل کیتی کہ میڈم دی آواز جو ایک موج زائے جو گیت گاندے سان تی سن بڑی نظر آن خان صاحب میڈم دی کوئی خوبصور یاد یاد ہو ایسے زندگی اچھی اور فنی بڑی شاندار بیشمار واقعات جڑے ایک واقعہ ہے یاد بڑی چیز بہت نہیں لیکن اگدم جو سٹرائک کیتی جلدی میں یاد مطلب کیا کہ ایک چیز ہے سن کے کچھ اچھا بھی لگ مزا بھی آئے تو بار چیز انداز ہو بید بھی برداشت کر لیکن کوئی آرٹیسٹ ہوئے یا آرڈینس عام فین ہوئے انہوں نے ریسپیکٹ دی بہت مطلب رکھ 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 سن میڈم دا کارے ریبیٹی راؤنڈ باوٹ سن میڈم دا بینک اگے جا کے ملک غلام جلانی کردے سامنے گرین لیس بینک سی ماشاءاللہ اکاؤنٹ بھی سی اپنا لوکر سی ماشاءاللہ بہت اچھا زیور پانا روز آنا جانا سی ایک دن گارڈ پتہ نہیں کس جگہ آیا ہوئے گا کپی کتوں بچارہ کچھ پتہ نہیں دنیا بہت ہم ریموٹ جگہ بند سی میڈم عام طور تن پتہ اس زمانے چھ بینک پبلک ڈیلنگ تائم ہدا ہدا سی نو تو ایک بجے تھا بینک اپنا کام کردی سی پانچ چھوٹی کردی سی آج کھلا آن لائن آت پورا ٹائم والی بینک گئے انہا نے کوئی دوٹا ہی وجہ میں بھی گزال رحمان اپنی مینیجر پچھانیاں نہیں ہو گاڈ نے کیا گاڈ نے گھ نرازگی دیکھن والی آئے جس طرح بھی کر گھ سی سی بھلا لیا پھر انہا نے بہت نراز سی مینیجر آگ ہی چھ ٹھیک ہے تھوڑی بعد انہا غصہ ٹھیک ہو گیا انہا نہیں کرنا انہا واپس بلاؤ میرے مینیجر بیٹھا چھلی کھا رہے آسی تو اس طرح دی عادت سی بڑے بڑے مزے سنان والے نہیں لیکن بہت دلچسپل جس ویلے موڑ ہندے سن بیٹھے ہو پھر انہا دی وائل لائنر وہ ہندہ سے غیبت لمبی چوڑی کہانیاں نہیں بس ایک گل کر دی وہ گل کریے تو انہیں بڑی جوہ مردی دیکھو سروائیف کرنا آخری وقت تک جدو تک اجازت دیتی انہیں گانا گایا آخر جیڑی فلم کوئی پنجابی فیننسرز یا ڈسٹریبیوٹر چکدے سن شرط ہے ہندی سی میڈم دے گانے سات اٹھ گانے بس کافی ہو نواز بلکل میڈم دے گیتا تو بغیر فلم جیڑی پاکستان دی فلم جیڑی خاص طور پنجابی زبان مکمل ہی نہیں ہو پاندی خاص صاحب گال تو سکھی تھی کہ ملکہ طرح نور جیان بیدبی برداشت نہیں بیدبی برداشت ایک واقعہ مشکی پاکستان گلوکارا سن بڑے پاکستان بڑے پاکستان بڑے کام کیتا ہوں نالوین دیکھوا کیا جاندہ ہے کہ مشہور ہویا میں پتا نہیں کہ جتنی گل لوگ اگے کہنے دینے میرے خیال اتنی نہیں سی کہ کوئی خدا نہ کرے زیادہ فیزیکل لیسی تھی بہت میرے خیال نرازگی سی بہت زبانی ہی سی میں سمجھ نہیں ہی رانجہ دے گانے میڈم نے بڑے خوبصورت گئی وہ دا بھی پورا قصہ ہے میڈم اس ویلے فردوس بیگم اجاز صاحب دی وجہ تو نہیں گان دے سی فردوس تھی نسیم بیگم گا رہے سی انہوں دے گانے یا مالا بیگم گا لے لے لیسن انہ زاہر ہوم پروڈیکشن بھی دوستی بھی ہیر رانجہ بھی اجاز صاحب بھی اپنے کار پروڈیکشن سی مالا بیگم ریکارڈ کر رہے سن تیعہ ہو گیا کہ مالا گا لیا زاہر بہت فرق گل ہو ہی نہیں سکتی مالا بیگم دی آواز آن میڈم دی آواز بہت بہت بھونگڑ دی ہون سارے پنجابی اردو انتظار لے لو ہمراز بڑے کمال گانے سی میڈم دی آواز دا بھی کانٹریبیوشن سی ٹھیک سی نا میڈم بھی بہت لحاظ کر دی سن پہلے پھر پتہ نہیں کی خیال آیا اس پہنچی نے ریکارڈ مال بیگم نے کر چلے گئے ہاں ہاں خیال میں خود گئے دا میڈم دی فنی زندگی فن دن محبت پتہ چل دا اپنے ذاتی خلاف جو بلکل اور تو سی دیکھو گانے عمر ہو گئے کسی جگہ بھی نہ لگے نا سی پہنٹ دی جان کی میڈم دا خان سب بہت بڑت کردار کہ محاز تے جا گیت گئے بلکل سوال کوئی تھی سننے والے ہیں جس پہلے جنگ ہوئی ہے میڈم اکیلے سن بچیاں چھوٹیاں سن بلکل ہر کوئی جس لہور سنیا ہی ہوئے گا گالا بہت پرانیا نے لوگ زیادہ تر بورڈر تو بہت نزدیک سی لوگ چھٹ کے جا لیتی انہوں نے آکے لوگ کھانے کہا دو سن کے چلو گڑیاں اپنی تو بیٹھئے کسی ہوئی جگہ چل جتنا بھی انٹیریٹ سے جا سکتے ہوئی شہر چلے جانے محفوظ جگہ کوئی پنڈی گیا کوئی اسلام باد گیا کوئی خیصلہ باد گیا کسی جس تر تھی انہوں نے کہا میں نہیں جانا گیا بلکل انہوں نے جنہوں نے دیکھے اس طرح دی کی میں کی کر انہوں نے ریڈیو سٹیشن فون کی تا کہا کہ میں نور جہاں بول رہی گیا ترانے ریکارڈ کر رہا چاہتی انہوں نے یقین ہی نہیں آیا پھر بند کرتا فون دو تین دفعہ ہویا پھر بڑی مشکل گڑی لے پہنچ گئے پھر صوفی صاحب بس بیٹھے سان جا جس طرح دی گانے ریکارڈ کر آئے کسی دیکھو سوفی صاحب نے گانہ لکھ سنی میرا ماہی چیل شبیلا ہائی کرنیل نہیں میرے ٹول سپائی 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 جس پہلے سوفی صاحب نے انج لیک ماری کٹ ویر سپائی کہ میں نہیں ویر سپائی 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 جنگی ترانے جنگی ترانے آندے شام نکف جنگی پروگرام ہدا سی محظہ تے بھی گئے خند کاندے بھی جا کے انہ محفوظ بھی بڑا رسک سی لیکن اس سوال جذبہ بڑا سی بہت جذبہ جتنے بھی ترانے ایک تو ہر شاعر دا لگایا جمیل ادین آلی دا پھلانا اے ہوا کے مسافر بہت بہت خوبصور بہت اچھے انہوں نے لکھے امر نعمت ترانے بڑا کانٹریبیوشن ہے اور جگہ لوکانے گائنے ترانے یا جنگی ترانے یا ملی نغمے جتنے بھی ملی نغمے یا اس طرح ترانے بہت بہت اپنی جگہ ایک 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 اچھا ہی نہیں لگ دا اتنا مطلب فیلنگ ہے کمال ہے مطلب کسی جگہ بجان دین یا گان دین لوکانے بلکل رونکتے کھڑن دین آسو بلکل بلکل ایک محبت سی وطن دین آل فن دین آل محبت آل رچاؤ آل گیت گائے آج بھی گیت جڑا آسو سن نیا پوری دنیا دو جڑا میڈم جڑا جان جان دے سان ریپریزنٹ کردے سی ملک ہر جگہ انہ انٹرنیشنل اوارڈ بڑے انیس سے کرتا دنیا دا ایل پی بنیا بیسٹ بارہ گانے دا تو میڈم دی تمال سی فلم مات مام شہباز کرے پرواز جان راز دے بہت بڑی جہ پان جہ پان خاص طور تے گئے ساری دنیا کا سی ابھی نظید علی دا سی لیکن بہت کمال ہونوی تو سی سنوگے بہت پسند بھلکہ انہوں نے پوری فلم کیریئر اگر پاکستان دی اسی گل کری نگار ایوارڈ بہت زیادہ انہوں نے حاصل کیتے تھے حکومت پاکستان پرائیڈ پرفارمس دا ایوارڈ بھی دیتا گیا پھر ستارہ امتیاز تو نواز گیا اس تو علاوہ ملینیوم ایوارڈ بھلائے پاکستان سینیما لائف ٹائم ایوارڈ بشمار ایوارڈ ایس انہوں نے اپنی پوری زندگی دی حاصل کیتے لیکن سب تا بڑا ایوارڈ ملیا او عوام دی محببت جی آج بھی برقرار لوگ آج بھی سال گزرند باوجود ملکتر نور جاں دی یاد آج ملکتر نور جاں اور ایک سوسی پروگرام سے بیڑا وقت دی تا اپنا تا اپنی عالد والے بسن علی اندا خیال رکھے جی بھر دوبارہ ملانگی پنجاب رنگ تے سندے رو پنجاب رنگ رنگ زندگی دی